بسم اللہ الرحمن الرحیم کی وجہ سے لوگ آپ کو اپنے معاملات کا فصل فصل میں ہوتے تھے سب ہی لوگ آپ کی تعظیم و تقریم کرتے تھے یہاں تک کہ شجر و حجر نے آپ کو سلام کرنا شروع کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام خواب سچے ہوتے تھے جب آپ کی عمر چالیس سال ہوئی تو غار حیرہ میں آپ پر وہی کا سلسلہ شروع ہوا حضرت جبریل علیہ السلام نے اقرب اسم ربک سے معلم یعلم تک آپ کو پڑھایا پھر آپ نے ارشاد خداوندی سے دعوت و تبلیغ کا سلسلہ شروع فرمایا پہلے مرحلہ میں تھوڑن لوگوں نے اسلام قبول کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جانسار صحابہ پا دشنوں کے عزار ثانی میں کوئی اثر باقی نہ رکھی یہاں تھا کہ آپ کے بات صحابہ مصاحب کتاب نہ لاکر دنیا سے ہی چل بسیں جب مصاحب کا سلسلہ اپنی حد سے تجاوز کر گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو حبش کی طرف حجرت کی اجازت دے دی نبوت کے پانچمیں سال دس مرد اور چار عورتوں اور نبوت کے ساتنیں سال تریاسی مرد اور اٹھارہ عورتوں نے حبش کی طرف حجرت فرمائیں صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ڈیش سچے ہوتے تھے آپ سلسلوں کی جو فیصل ہوا کرتے ہو سچے ہوا کرتے ہیں ڈیش میں آپ پر وحی کا سلسلہ شر ہوا جب آپ کی عمر چالیس سال ہوئی تو غارہ حرم آپ پر وحی کا سلسلہ شر ہوا ڈیش سے ڈیش تک آپ کو پڑھایا اقراب اسمی ربی کا سے مالم یالم تک پڑھایا نبوت کے پانچھویں سال ڈیش نبوت کے پانچھویں سال دس مر دس مر چالیس عورتوں نے حبش کے طرح ہجر دیئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز کی وجہ سے مشہور ہو گئے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مقع کے لوگوں میں اپنی صداق پر اتوائی امانت کے جیسے مشہور ہو گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ کس لقب سے پکارتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ آپ کو عالمین کے لقب سے پکارتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں حجر کی اجازت کب دی تھی نبوت کے پانچھویں سال دس مر دو چال عورتوں نبوت کے ساتھویں سال ترہیسی مر اور اٹھارا عورتوں نے حبش کے طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مسائقہ سلسلہ اپنی حد سے تجاز کر گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو حبش کے طرف حجر کرنے کی اجازت دے دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم